کون ہے ڈانلڈ ٹرمپ؟ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو اس بارے میں بات کروں گا اسلام علیکم ایک کے بعد ایک پاورفل کونسپٹ شیئر کر رہا ہوں چینل ٹاپ رینکنگ اور اپ ٹرینڈنگ میں ہے اس کی وجہ آپ سب پوچھتے ہیں آپ سب کی نگاہ ہے آج کے سیشن میں پہلا کوٹ ڈانلڈ ٹرمپ کا یعنی زندگی میں آپ کو بہت سی شکستوں کا سکتے ہیں سامنا کرنا پڑے گا لیکن اپنے آپ کو کبھی شکست نہ ہونے دیں ڈانلڈ ٹرمپ اس کوٹ میں شکست کے بارے میں زندگی میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اس خوف سے باہر آئیں پہلا سٹیپ اس کو گہرائی میں جانیں گے دوسرا کوٹ ڈانلڈ ٹرمپ کا یعنی جینے کی سب سے بڑی شان کبھی گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار اٹھنے میں ہے ٹرمپ اس کوٹ میں زندگانی کے بارے میں اپنی روز مرہ زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم روز اپنے آپ کو ون پرسنٹ انکریز کریں کیسے ممکن ہو سکتا ہے دوسرا سٹیپ اس کو گہرائی میں جانیں گے ایک شورٹ سٹوری جو میں ہر سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں کام کرتا دن مہینے سال کام کرتا رہتا وقت ملتا تو لیبارٹری کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا گھر جہاں وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ٹائم ملتا تو والدہ کو دیتا اب ایک رات وہ اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہوتا ہے والدہ کی اچانک آنکھ کھلتی ہے والدہ باہر دیکھتی ہے تو شولے بڑک رہے ہوتے ہیں دعاں اٹھ رہا ہوتا ہے آگ لگی ہوتی ہے والدہ مزید آگے بڑھتی ہے تو اس کی لیبارٹری میں آگ لگ رہی ہوتی ہے والدہ فوراں جاتی ہے بیٹے کو جگاتی ہے اٹھ بیٹا تیری لیبارٹری میں آگ لگ رہی ہے اٹھ تیری لیبارٹری میں آگ لگ رہی ہے سائنٹسٹ یہ سنتا ہے مسکرانے لگ جاتا ہے کہتا ہے آگ لگ رہی ہے پھر مسکراتا ہے پھر مسکراتا ہے والدہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تُو پاغل تھا تُو پاغل ہی رہے گا والدہ واپس جلی جاتی ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے سائنٹسٹ سبح اٹھتا ہے تو باہر کیا منظر دیتا ہے لوگوں کا حجوم باہر جاتا ہے لوگ اس سے سوال کرتے ہیں تیری لیبارٹری میں آگ لگی رات کو تُو سویا ہوا ہے گھر میں کیا ہو گیا ہے تجھے تُو تو فیل ہو گیا ہے اب کیا ہوگا وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے مسکراتا ہے پھر جواب دیتا ہے مسکراتا ہے پھر جواب دیتا ہے کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے قدرت نے ایک نیا چیلنج مجھے دیا ہے کہ میں اس لمحے میں نیا ایکسپیرمنٹ کروں میں نئی اپنی زندگی کا آغاز شروع کروں میں نئے طور سے اپنے زندگی کو گزاروں تیسرا کوٹ ڈانلڈ ٹرام کا last but not least in the end it's not the years in your life that counts یعنی آخر میں یہ زندگی کے سال نہیں آپ کے جو شمار ہوتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے financial freedom کو جانے اس کوٹ میں ڈانلڈ ٹرام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اگر میں ان کے تین کوٹ کو summarize کروں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے پہلا step ہار نہیں ماننی دوسرا step روز مرہ 1% increase کرنا ہے خود کو خود کی value کو خود کے knowledge کو تیسرا ہمارا اپنے financial freedom سے برتری آزادی حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے summarize کرنے کے بعد ہمارے سامنے کیا آتا ہے ڈانلڈ ٹرام اپنی کتابوں میں مزید explain کرتے ہیں اس بارے میں جس کو میں short کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا اس لمحے کو اجاگر کرنا اس لمحے کو جاننا اپنے ماضی کو بلہا دینا future میں آنے والے challenges کو بلہا دینا اپنے اس لمحے کو محسوس کرنا ہی ہمارا پورے طریقے سے اپنے شکست پہ برتری اپنے financial freedom سے برتری اور بہ آسانی ہم اپنی زندگانی کو روز 1% increase کر سکتے ہیں مزید میں بات کروں گا براک اوباما کے بارے میں کس طرح سے ہمیں وہ leadership skills کے بارے میں پیغام دیتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں کا چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ